اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمرے چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام جن لوگوں نے شب برات کا روزہ رکھا ہے وہ ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں جتنے لوگ شب برات کا روزہ رکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کا ایک ہی روزہ ہوتا ہے اس لیے جو لوگ آج کا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کو برا سمجھنے لگتے ہیں اور بہت ساری رشم ہمارے گھروں میں چلتی ہیں اس سلسلے میں بارہ ایک بجے سے پہلے گھر میں جھاڑو نہیں لگتی ہے اور سبھی لوگ روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنا اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے روزہ رکھنی بھی چاہیے لیکن جو گلت فہمی لوگوں کے بیچ فیلی ہوئی ہے وہ گلت فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سبھی برات کا ایک روزہ ہوتا ہے اس لیے ایک روزہ رکھ کے پھر چھٹی یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے کلیر کر لیں کہ سبھی برات کا کوئی ایک خاص روزہ نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ دو بھی رکھ سکتے ہیں تین بھی رکھ سکتے ہیں چار بھی رکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سبھی برات کے رات جو ہوتی ہے اس کی اگلے دن جو روزہ رکھتے ہیں کیا اس روزے کی فضیلت زیادہ ہو ایسا بھی نہیں ہے اگر آپ چھوڑنے چاہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں اگلے دن رکھ سکتے ہیں سواب دونوں کا برابر ہے پورے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے ستیس سعبان تک رمضان سے دو یا تین دن پہلے تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر روزے کی فضیلت بلکل برابر ہے ایسا نہیں ہے کہ پندرہ شعبان کی جو روزہ ہے اس کو رکھنے کا سواب زیادہ ہو ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن عام لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ پندرہ شعبان کو یعنی سبھی برات کو عبادت اور اگلے دن روزہ ہوتا ہے اس کا سواب زیادہ ہے اس لیے آپ دیکھیں آج کے دن کا انیس ست پرسنٹ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے نہیں رکھا ہے ان کو حیرانی سے دیکھ رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا روزہ نہیں رکھا روزہ نہیں رکھا کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ پندرہ شعبان کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے پورے شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت برابر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے کبھی رکھ لیتے تھے اسی لیے آپ ایسا نہ سمجھو ایک روزہ ہے بلکہ جتنے زیادہ ہو سکے اتنا روزہ رکھنے کی کوشش کرو دو رکھو تین رکھو چار رکھو جو جتنا روزہ رکھے گا جو جتنے عبادت کرے گا وہ اتنا سواب پائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر جو گلت فہمی تھی وہ گلت فہمی دور ہوئی ہوں گی اسی لیے اس ویڈیو کو دوسرے تک ضرور شیئر کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ